اندللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین والسلام والسلام والسد انبیائی والمرسلین وَعَلَىٰ آلِهِ تَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ تَّاهِرِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ أَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكْرٍ عَوْءٌ سَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَيَنَّهُ هَيَاةً تَيِّبًا صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا رسول حمدِ بِحد مر خداِ پاکرا آنکے ہی ماں داد مشتِ خاکرا ہزار بار بشویم دہنزِ مشک و گلاب حنوز نامِ تو گفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی موزز و محترم علماء دین حاضرین اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبانِ صحابہ وآلِ بائد میرے دوستو میرے بزرگو محمد شریف مرہوم گجر صاحب اُنہ دے ختم شریف دی اِسحالِ ثواب دی محفلِ پاک ہے نیت ہے کلیماتِ خیر تو بعد اُنہ واسطے دعاِ خیر کی تھی جائیں تو آپ سب احباب دا اس دے اندر شرکت کرنا میرا آنا علماء دا تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ صحبِ علم لوگوں صحبِ ذوق بندیوں فقیر چند گزارشات پیش کرے گا اور دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے عزیزم و محترم حاضرین میرا رب چاہے تو کسے فقیر دی دعا نال کسے درویش دی نظر نال کیسے تو آٹھے ویچ بین اللہ دے نیک بندے دی دعا نال محمد شریف نو اللہ کبر ویچ راحت اور آرام دے 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 او قدرت رکھا ہے بس اس دے راضی ہو اون دے گا لے ویدھتے قدرت رکھ دے او دا خود اپنا فرمانے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا يُشْرَ كَبْهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا بد اقیدگی دی میں معافی نہیں دیندہ ہے تے گناہ جتنے نہیں ہون اگر میں چاہوا تو معاف کر دیا یعنی بد اقیدگی دی عدمِ معافی دا اعلان ہو گیا کہ بد اقیدگی دی کوئی معافی نہیں اقائد ویچ کمی بے شیدی معافی نہیں ہون دی بس ان اللہ ایک کہتے کون بندہ آکھیں بہت دو ہو سکتے تو نمازہ بڑھ گیاں بھی پڑھے تو اوہ دیا نمازہ انہوں نہیں جائی دیا حضور تو بعد کوئی اور بھی نبی ہونا ہے اے بندہ اقیدہ رکھے تھے حضور تیار ویلے درود پڑھے تھے انہوں رسول اللہ انہوں نے درود دی ضرورت نہیں پہلے اعتقاد درست کرو پھر درود پڑھو اسی اگر صحابہ اور احلِ بیعت اچھ پارٹی بنے یا کوئی صحابہ لو ہے یا کوئی احلِ بیعت اچھو ہے یا تو پھر اوہ پارٹیاں آلے ہیں دی ہوتھے تھا کوئی نہیں ہوتھے انہوں دی جگہ ہے جیڑے حضور دی نسبت رکھنا لی گلی دی مٹی دا بھی احترام کر دے حضور دی گلی دیاں کتے ہیں دا بھی احترام کر دے تے بندہ سننی تا ہون دے صحابہ اور احلِ بیعت دی تے شانی بڑی بلان دے اٹھے عشق والے آن دے آتے کی دے بھا یار دی گلی دیاں کتے ہیں دا بھی ادھے ہاں جی سمجھا گی کہ نا آگی بھائی 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 ساڑی تے بندی بکھ رہی ہے ادھے اتھے ایک جملہ پیش کر کے پھر اگے گزرانگا اوڑے جملہ لکھنا لی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں شیخ محیدین ابن العربی جنہ نے فلسفہ وحدت الوجود بندیاں سمجھایا بہت بڑی علمی اور روحانی اور تحقیقی شخصیت نے شیخ اکبر جدو بولے آجائے تو دو مراد ہوں الشیخ الاکبر شیخ محیدین ابن العربی آپ اپنی کتاب فتوحات مکیہ بیچ ایک جملہ لکھ دینا کہ مجنو ایک عاشق گزریا ہے دنیا دار وہ کتے دے پیر پہ جمدہ سا ادھے تو بندیاں کچھ ہے اب یہ کی پیا کرنا ہے تو کتہ ہی اسا کیا ہاں کتہ ہے پر ایس سگے درکوے لیلہ گاہے گاہے رفتہ بود اے ہے کتہ پر میرے یار دی گڑی چوک دی کدی لنگ دے اے واقعہ لکھ کے تو شیخ محقق فرمان دیں جیدہ عشق مجازی سی ان یار دی گلی دے کتے نہ لینا احترامے سانو حضور دی آل نل کتنا پیار ہونا چاہی دے حضور دے صحابہ نل کتنا پیار ہونا چاہی دے ساڑا دے عشق حقیقی ہے مجازی نہیں بھی سمجھے اللہ اکبر تو حضرت اے چیزاں سجنوں اے چیزاں قابل غور نہیں کہ اس سے یہ اتقاد دی دنیا چکتے کھڑے ہیں اولیاء اللہ اور علماء علماء بچ بھی میں یہ رزکرانگاہ کہ علامہ سیوتی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے آپ فرما دیں فَالْعَالِمُ اِنْدَ الْعَوَامِ مَنْ سَائِدَ عَلَى الْمِمْبَرَ عوام دے نزدیک عالم ہوئے جیڑا تھان پورا بان کے ممبر تے بے جائے پامے جو مرضی کسے پہ بیان کرے بندے آن دن میں ممبر تے بیٹھا ہے مُڑ مولوی ہے جو آن دے دبی جانا لیکن عالم ہوئے سب تو پہلے ہو دا عقیدہ درست ہوئے دوسرا انہوں پتا ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا مَنْ قَذَبْ عَلَيَّ مُتْعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَكَعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے ایک وی لفظ حضور والچھوٹا منصوب کیتا جہنمی جنہوں اپنے علم دا اور اپنے بیان دا قدر معلوم ہوئے تیرا قصاص نہ ہوئے باکی سے بیان کرے جھوٹھے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو اداد لینہ آستے جڑا بندہ جھوٹ بھی بولی جائے بندے آتے آکھنا ہے مولوی ممبر تے بیٹھا سی مولوی سی تو ممبر تے بیٹھا سی انہوں جو بیان دا ہے پھر اٹھیک ہی ہونا ہے مولوی بیان دا سی اساڑے بندے مولوی آتے ہیں اعتقاد بھی اینج دہی را کھلائی دے تو رکھنا تے اینج دہی چاہی دا بالے ماں کھے تو دی تقلید کرو انہوں ساڑے نزدیک علم دا میں آرہے بجیڑا اٹھے بیٹھے والے میں ان جو آکھے وہ ایک پینڈ پہ چھے بندے نو سکتا ہو گیا سکتا سمجھ دے کو میں چلا گیا سکتا ہوں دے ایک بیماری ہوں دی یہ بندے دا جسم جیڑا ہے وہ بلکل شل ہو جاندہ ہے اور وہ زندہ ہوں دے انہوں پینڈے چھے نیم جیا ڈاکٹر تو ان پھنڈا ہے پھنڈا ہے چھے ہوں دے جی تھے کوئی نہ ہوئے ہوئے تھے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں ان پتہ ہے پیٹ درد ہوئے تو میں آکھنے بھی تسی بسکوپان کھالو سرنو دردے تو میں آکھنے بھی تسی بھائی ڈیسپنی لے لو ہی تو انہوں کو تو میں بھی پتہ میں بھی ہوتے ڈاکٹر ہو جائے نا انہوں نے صدیہ آس بے کیا بندہ آلدہ جلدہ کونیو سا کیا مار گیا انہوں نے آلیا تو آلیا روپ دو بیٹھے منجید را کھلیا جسلے چاند کے قبرستان جان لگے اس لئے ادا سکتا ٹوٹ گیا ان کفن تھے اٹھے اٹھ بیٹھا تو سا کیا کنے لے چل لے ہو میں جی ادا جے انہوں نے چپ کر کے ستا رہو تو ڈاکٹر تو سیان ہے بھر ڈاکٹر صاحب جو آگ شڑی آئے وفاوت ہو گیا تو انہوں نے تو بھی سیان ہے چپ کر کے سو جا تو ساڑا یہ عالم ہے فیرسوی جدو مولوی ممبر تے مسئلہ کر دے ہوئے سیان ہے مولوی پہ آگال کر دے ہوئے دوریا نہ سیان ہے تو مولوی تو زیادہ سیان ہے یہ نہیں پتا مولوی آپ پچھارا صرف ہوئے ہیں وہیں بڑے ہیں وہ صاحب ویدین نسمجھا پڑے ہیں کوئی نہیں کیوں جی ایسا تو اس چیز واسطے لازم ہے کہ عالم کم از کم در سے نظامی پاس ہوئے ہیں کم از کم در سے نظامی پاس بندہ ہوئے ہیں واز واسطے بھی ان صدیہ کر دے ہیں صرف تقریران یا کتاب بھائیں جیسے بندے تقریران یاد کیتے ہیں یا علمات یا کیسے نہ سن کے کوئی عالم نہیں ہوں جو تسری ہو دیکھو سنوں بے شک کوئی عالم نہیں عالم ہوئے جنو اہل سنہ دی اعتقادات دا علم ہوئے جیڑا ضروریات دین تو واقف ہوئے اور ضروریات اہل سنہ تو بھی واقف ہوئے تو یہ دے ہمیں جملہ آ گیا میں بچوں ذہن دو آ گیا پیش کر دیتا ہے کہ بھائیہ مکان جو بنانا ہوئے تے چنگا وستری ڈھوڑ دےو دوائی لینی ہوئے تے چنگا ڈاکٹر ڈھوڑ دےو دین سمجھنا ہوئے تے اچھا عالم ڈھوڑ کے لئے ہمیں آ کرو تے ریایت نہ کریا کرو سستا ڈاکٹر عویت جان نو خطرہ ہے ان پڑ مولوی عویت ایمان نو خطرہ ہے تے بھائی جان تو بھی زیادہ ایمان ضروری ہے میرے سجنوں میری بات دی سمجھ آگی کہ نہ آگی تو آپ دی میرے بان نہیں ہے کسے پڑھ لکھے بندے نو باز باز دے تسی مجھے ڈا نا ماشاءاللہ حضرت دہ میں بیان سنے ہیں میرا دل خوش ہوئے چاند جملے ہی میں سنیں تو میں محسوس کیتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھی شخصیت نے اللہ ایسے علمانوں بھور برکتان عطا کریں جو حضور دہ دین ٹھیک سمجھ دیں اور ٹھیک طریقے نہ رہا سمجھا دیں تو حضرت سگیوں سجنوں بیلیوں یارو عرض کر رہاں جو مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے جدو کوئی سڑھا فوت ہو جائے اُدھے باستے ایسی محفل دائی نکاد اکثر تُسی دیکھیا ہونا ہے کہ کرنے ہوں مقصد سڑھا اُنہ باستے دعا کرنا ہوں تو سوال ہے کہ ایسی دعا کرنے ہوں کیا ای دعا اُدھر جاندی ہے اِدھے بارے ساڑھا اعتقاد کس جگہ تے کھڑا ہے ایسی جو دعا پڑھنے ہوں یا قلمات خیر بولنے ہوں یا قرآن پڑھنے ہوں یا اچھے لفظ بولنے ہوں کیا ای ساڑھے قبر وارے نو نفع دین دے اِدھے اُتھے ایک جملہ ارز کرتا گا میرے نبی پاک سرکار ایک مرتبہ خچرت سوار سان خچرت گدھے تے خچرتے گھوڑے تے سواری کرنا میرے محبوب نبی دی سنت ہے گھوڑے تے آر کوئی باندھا ہے گدھے تے بینا پساندنی لو کردے لیکن علامہ قمال الدین فرمادن حیات الحیوان دے اندر کے گدھے دی سواری تکبر توڑ دیئے گدھے دی سواری تکبر نو بندے دے اندر تکبر نیران دین دی جڑائے دے اٹھے باندھا ہوئے تو کوئی حیسائیاں دے بانے چھے دے بچوئی تے حکمتی ہو سی ساٹھے چون کوئی باندھا ہوں دے تے بانا پساند نہیں کردہ ٹھیک ہے نا تو یہ دا مطلب ہے میں ساٹھے اندر بھی مڑ کوئی چیز ہے جیڑی سن منع کر دی کہ نعبہ میں آپ نے سمجھائی کہ نا مزاکہ خیز جیا لگ دے بندہ بلو جہو ناسی مرکو دیتے بے جائی گی حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سواری کر دی سن حضرت ازیر کر دی سن رسول اللہ کر دی سن سب تو بڑی تے رسول اللہ ہاں جی تو آئیے اے دے ہوتے آپ سمجھئے حضور خچر تے سوار سن یہ سفید رنگلی خچر تھی اور بڑی اللہ کی سب تھی حضور جا رہے سن تو ایک جگہ تے وہ خچر جڑیے نا وہ ڈر گئی تو رسول اللہ دے صحابہ بڑے اس گل تو اپسٹ ہوئے نراض ہوئے کہ اے جانور حضور دے نیچے سواری دے بھی یہ ایسیاں حرکتاں کر رہے ہیں حالانکہ حضور دے تھلے جانور شریف ہو جاندے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ تو حضرت سرکار نے فرمایا دیتے نراض نہ ہو وہ انہی تھے دو کبرہ مجھ عذاب اندہ تک کیا ہے سرکار مسئلہ سجنوں جانے من قابلے گوھرے کہ جانورا ویچ خالق نے صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ کبران دے اندر بیکھ لینے میرے تیرے چھوی نہیں تو تو جانور ہے غیر زبیل اقول نے انہا ویچ صلاحیت نہیں کہ کبر دے اندر تکن لیکن حضور فرما رہے ہیں بینے تکیہ لے عذایتیں پک ہو گیا اب تکیہ ہے تو سوال ہے بھئی انہیں کمیں تکیہ تو جواب ہے بھئی بھئی حضور جی دے اتے سوار ہو جان او پا میں جانور ہو بھئی اللہ تعالیٰ انہیں اتنا شعور دے دے کہ ادھی نظران کبر دے اندر جا سکتی ہیں بھائی جو اگر کوئی بندہ نہ سمجھتے اگر حضور جانور تے سوار ہو ادھی نظر دے آلہ میں رسول اللہ دے نظر دا کی آلم ہوئے گا آپ نو سمجھ آگئی جناب بات پہنچ گی آپ دا جب بات پہنچ گی تو بات ہو گئی اعتقاد کیا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ نے اشانتہ فرما رکھیے کہ آپ کبر دے اتے ہون تے اندروں تاک لیں دے نی سرکار کبر دے اندر ہون تے کبر تو بار تاک لیں دے نی ادھے ہوتے ایک جملہ پھر ارز کرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا حضور سرکار انہا دے ہجرے ویچ مدفون نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے ماں جی ہجرے ویچ پردہ نہیں سن کر دے لیکن جدون حضرت عمر دفن ہوئے تھے آپ پردہ کرنے لگا مشکات پہ چھتی تو سوال ہویا کہ ماں جی آپ پہلے پردہ نہیں سو کر دے ہون پردہ کر دے ہوئے دی کی ریزہ نے تو آپ نے فرمایا پہلے میرے شوہر سن بیوی دا شوہر تو پردہ نہیں ہوندہ پھر میرے والد سن بیٹی دا والد تو بھی پردہ نہیں ہوندہ ہون عمر دفن ہوئے نہیں تو میں عمر تو پردہ کر گئی حضرت مطرمی دے چکڑی تعویل دی ضرورت سوال تے ہوئے میں پردہ ہوتے تو کرنا چاہی دے جیڑا زندگی رکھتا ہوئے تو نظر رکھتا ہوئے پا جی سمجھ آئی جی خویل ایدہ مطلب ہے ماں جی سانوے سمجھا رہا ہے وہ پا میں قبر میں چھنے نا تکڑے ہے جی تاں پردہ کر دیا تو بھئی حضرت عمر اگر تکڑے نہیں تو عمر دیا کابی تکڑے نہیں اس واسطے عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر ویچھ ہونتے بارو تکڑے نہیں حضور قبر تو بارو انتے اندر تکڑے نہیں الحمدللہ رب العالمین سڑھا اعتقاد اور عقیدہ یا لو سننا دا کہ جس پاسے میں ٹر جاما سرکار نظر رکھ دے اے ایمان ورکی دن ہے جس پاسے میں ٹر جاما سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبری رکھ دے بیٹھے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبری رکھ دے اور دل فرش پر ہے تیری نظر سریش تک ہیں تیری گزر ملکو تو ملک میں کوئی شیئے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبری رکھ دے میری سرکار نے فرمایا اس قبر والے انو عذاب ہو رہے ہیں انہا قبر والے انو اور نال عزور نے بھی دسیا کہ عذاب کیوں ہو رہے ہیں فرمایا ایک قبر والا چگل خور سی اور دوسرا قبر والا پشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کرتا جیسا کہ عموماً لوگ جو حالا جو ان دن ظاہر پڑا لکھا بندہ تو ایسا نہیں نہ کر سکتا جاہل لوگ جو ان دن وہ پشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں کر دے جتھے انہاں دا موڑ آجائے مجنگا مار وہ اتھے ہی آر جگہ انہاں لٹرین بنا لئی دے تمیز نہیں سکھی کسے سکھائی نہیں کہ انسان جو ہے عدہ مسلمان جو ہے عدہ پاکیزگی اور طہارت نڑکی تعلق یاد رکھو بندے جدو غسل فرض ہوں دے منی نکل دی تو اسی فوراں غسل کرندی کوشش کرنے کہ بندہ پلید ہے تو آپ اپنا ماں یہ شریح مسئلہ ہے کہ جیڑا پشاب ہے نا یورن یہ منی تو بھی زیادہ نہ پاک ہے جیڑا تھے کپڑیاں تھے جسم ساڑے تھے لگا رہا ہے تو سانوں کوئی محسوس ہی نہیں ہندہ بھئی یہ پلید دی سو بھئی یا پتھر استعمال کریا کرو حاجت دے وقت تو یا جو پانی ہے وہ استعمال کریا کرو اس تو بغیر ایسا کام نہ کریا کرو یہ بھی آداب ہون دے استنجاد کرنا کسی عالم کلو آپ انہوں سکھنا چاہیے دے بارے تعلیم حاصل کرو کہ استنجاد طریقہ کیا ہے تاکہ ویسے تھی ایک گھرہ میں جب ماما انہوں سکھانا چاہیے انہوں ماما چونکہ ماما ساٹھے کل ڈیمانڈ ہے کہ ماں انگریزی پڑی ہو وے انہوں پاہ میں دین ہوں دا بھئی یا نہ ہوں دا ماما سکھانا ہوں دا یا سلشتہ ہوں تو ماما نو خود نہیں پتا ہوں دا بیچاری گیا نوہ نوہ اسی تعلیم بال زاڑی تعلیم بال سکولی تعلیم ہونی چاہیے دی سکولی تعلیم ہونی چاہیے دی ماما بچے پار لینے انہوں نے یہ سکھاؤ سکولی تعلیم تو سی ضرور لن پڑھانی دین سکھاؤ قرآن سکھاؤ شریعت سکھاؤ تاکہ وہ اپنی آون علی نسل نو مسلمان بنا سکا الٹا چکر بندے چلے دے بی بیاں دی پڑھ کے مردان دے شانہ بشانہ ہونا چاہیے دے مردان دے شانہ بشانہ بی بیاں ہونا چاہیے دے برابر دے حقوق دے وہ حقوق ہے وہ انوہی ہے بی بیاں دفترے جاندی ہیں تے بندہ گھر بچے پار دے میں ایک بڑی برابری کیتی ہے بس بس گراتی ہے اُڈ ڈگیر نا ڈگینوں کسان پٹھے بڑے پاندہ سی انوہو سویرے اٹھ دیا ہمی آٹاک ہوانا تے سارا دن چھانتے بننا ایک دن گاں جڑی ہے نا وہ سے اتجاج کیتا اُس ہے خیبیہ زیادتی یہ سارا دن چھانتے پچھا راندہ تبیلہ کھاندہ تے میں دو دن بھی دنیا تے اٹھے میرے جتنے اے بھی کھاندہ تے میں نوہو ان دن برابری چاہی دیا جاتاک ہے چلو جے چاہی دیا تے فرے فجر دی نماز تُو بات تیرے نکال کر آگا اُس سویرے اٹھیا اُس ایک پاس سے ڈگا جو ہے دوجہ پاس سے کہاں جو لی اُس سارا کہا چال ٹور جلے دو پھیرے آئی تُو سارا کہا اے کام میرے تُو بات تاٹ ہے پھر سے کہاں اُنے تُو آ پیا کھا برابری چاہی دیئے جلہ سارا دن چھانت کھلوندہ ہے کلہ واقع کھلوندہ ہے اُس لے تُو ستی انہی کُو سمجھائیے گل دیکھے نہیں آنی گاہ میں میں برابری کرنی ہے ڈگے دی تے ڈگا سر کی اٹھ کے شدہ وائن لگا ہوں گا تُو اُس لے ستی انہی یا پٹھے ہاں دی کھر لیتے ہوں نہیں برابری کرنی ہے تے پھر آنا اُن برابری کرو ساکھا اے نہیں کام میرے اڑا میں نو ہی سائی میں انہیں پتا کوئی نہ بھئی سارا دن چھانت کیوں باندہ ہے تو ایک کچھ مہیاں نو برابری دا شوق ہوندہ ہے حضرات محترم دین فطرت دنا دین اسلام عورت نو گھر رہنا اور مرتبار کم کرنا اے فطرت اوصول ہے یہ سجن کو سمجھائیے کہ نہیں یہی بات اللہ آپ نو برکت دے چونکہ میرا اے موضوع نہیں ہے دے ہوتے کدھی پھر گفتگو کرانگے میں اپنے موضوع دی طرف جا رہا ہوں میری سرکار نے فرمایا اے پشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کرتا لہٰذا انہوں قبر وچ عذاب ہو رہے ہیں اے دو کم نے جنہ دا قبر وچ عذاب ہو رہے ہیں تو اس بارے بھائی جی احتیاط کریا کرو زبان دا بھی خیال رکھیا کرو اور تہارت دا بھی خیال رکھے ایک اور جملہ بولا جڑا بندہ تہارت رکھ دا ہوئے نا انہیں تو جادو نہیں چلدا با وزو آدمی دے اتھے قدی جادو ٹونا تویز اثر نہیں کر دے جنہا مردی کوئی کرے بیا جدو بندہ پلی دووے اتھو اندے اتھے جادو اور اتھو بندہ کوئی بھی نانا کرے تو آپ ہی منعوس اندھے میں جادو دی ضرورت کیلئی ہر وقت پلی دے شیطان ہوں دے نال جدو بندے پاک ہوں دے شیطان ہوں دے نڑے بھی نہیں جانا بھی بندہ پاک ہے پلی دی دے پاک ہی کا ٹھیک ہی میرے ایسا کرے لہذا پاک رویہ کرو مسلمان ہوئی ہوں دے میرے پاک رویہ دے آپ نے سمجھا گی میرے دوستو اے اے مربانی کرنا اے گال ذہن اج رکھنا میری سرگار نے فرمایا جاؤ درخت دیاں دو ٹینیاں توڑ کے لیاؤ درخت دیاں دو ٹینیاں توڑ کے لیاؤ تو صحابی گئے انہاں توڑ لیا دیاں حضور نے وہ شاہ خان کبران دے اٹھتے لیا دیتی یا رسول اللہ دی کیا وجہ ہے میرے حضور نے فرمایا صحابہ اے ٹینیاں اللہ دا ذکر کر دیاں نے سبز چیزیں اللہ دا ذکر کر دیاں نے جنہی دیر تک اللہ دا ذکر کر دیاں رین گیاں کبر والے نو عذاب نہیں ہوئے گا ثابت ہویا اگر کبر تے درخت دیاں ٹینیاں ذکر کرن تو کبر دے اندر نفع جاندائے اگر بندے دا بیٹا بیکے کبر تے قرآن پڑے کیوں نفع نہیں جائے گا یہ دا مطلب ہے کوئی کبر تو بار شاہ اندر جاندی ہے اے ثابت ہویا کبر تو نریضی سراخ ماند بھی ہونا تے جو کو اللہ چاہے تو کوئی سراخ ماندی چو بھی شاہ اندر ہے بھائی آسی جو ایتھے موبیل بیچ بولنے ہاں تے لندن آرے موبیل دے بچو نکل کے ہوتے اپڑ جاندی کے نہیں اپڑ جاندی نا آخری دلیل ہے بھائی او اتھے اپڑ جاندی ایسی بولی ایتھے اپڑ ہوتھے کہ یہ تو اندر بھائی اے جیڈی ایسی ایتھے بولی ہے ہی اور جا ہوتھے بھی ہے تو وہ سوتھے ان انکارڈ کی اپڑا شڑی میں کہہ دا مطلب ہے ویچ کوئی فاصلہ نہ ہوئے دیبارہ ویچ چونتے تھا ہی کچھ چیزیں پڑیاں ہوئی ہیں بولیاں ہوئی ہیں آگاں آپ پڑ جاندی ہیں بھائی سمجھے یہی کوئی نہ تے جے ساڑیاں گلنا آپ پڑ جاندی ہیں تے پایا فر اللہ دا قرآن بھی آپ پڑ جاندائے یو آپ پڑانتے قادر منیئے تھے عزیزانِ محترم میرے پاک نبی سرکار دے غلاموں کیا اللہ باڑیاں دی شان ہے اللہ باڑیاں دا کیا رتبہ ہے ایک اللہ دے پاک نبی سرکار دا واقعہ ہے کہ ایک قبر تو گزرے وہ قبر میں چیزاب ہو رہے ہیں وہ گزر گئے کچھ دینا تو باز آئیتِ قبر جنت دا باز اے علماء نے بسم اللہ دے جو نہ ہاں فضائل بے جو واقعہ لکھئے اللہ مسیو دیلی رہا وہ جو ہے واپس آئے تو سرکار نے بیکھیا ہاں حضرت عزیزان تو سرکار واپس آئے تو بیکھیا یا اللہ بندہ تکبریں کوئی عمل کر نہیں سکتا اے نہیں کی کیتا ہے تو فرمایا کہ اے فوت ہویا ہے نا جدو اے دی بیوی پریگنٹسی حاملہ سی اے دی البچہ ہویا ہے انہیں آج انہوں ایک عالم کھڑ بٹھایا ہے کہ اسنوں دین سکھاؤ پہلی باری آج اے دے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یہ مدرہ ساوچ بیگ عدرت آپ نے سمجھائی مسئلہ دی کے نہ آئی تو اے ہے اے ہے اصل چیز کمال ہے بھئی یہ علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ فرما دے علامہ اسماعیل حقی بہت بڑے صوفی عالم نے بہت صوفی عالم نے عالم بھی سانا اور صوفی بھی سانا بہت بڑے صوفی نے قوالی بھی سننے لیں دیا ایسا علماء نے لکھا ہے کہ آپ قوالی سما بھی کر دے سانا اور بہت بڑے عالم بھی سانا میں تو ایسے اسنوں نہیں کدھی ادھا زیادہ سنننہ دا لیکن میں دے جواز دا قائل ضرور ہے اگر کوئی سنے تو اس طرف سے کوئی فتوہ نہیں ہوں سماع علماء بڑے بڑے علماء اسنوں سمات کر دے رہے جیسے کہ علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ صاحب تفسیر روح البیان تو تو بہت بڑے عالم ہیں تو حضرت عزیزوں ساتھیوں سرکار عرض کی تھی کہ جی کی کی تہنے فرمایا نے پہلی باری پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن علی بکار حضور میاں محمد بھگ ساورمت اللہ علیہ بھرمان رحمت دا دریان الہی تے ہر دم وگدہ تیرا یہ ایک کترہ بکشیں میں لوں تے کم بڑھ جا دا میرا سجنہ سجنہ اس آئیں کرم کرن تیو ایک کترہ دے دینے عزیز آن علی بکار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک ورہی پڑھے جو ایک ورہی پڑھے جاہا تھے اللہ تعالی آم والد دی کبر نو جنت دا باغ بنا جھڑ دے عزیز آنے منت جڑا پتر پڑھائیاں کرے قرآن پڑھے قرآن پڑھائے محافل خیر دا انعقاد کرے مجالے سے ذکر دا اعتمام کرے صدقہ و خیرات دا اعتمام کرے اپنے والے دعاستے دعا دا اعتمام کرے بل یقین او دی کبر جنتہ باغ ہو جائے گی کمرے مولوی مینہ دن دے وہاں دنے کھان بنایا آنے اگاں کوئی نہیں جاندہ میں اگر ایک تے تو اٹھا آگال سمجھ جنہی ہوں دی بھا کھان بنایا آنے اور میں جو آئے ہیں نوٹ تے کرے آج بھا کننا کو اسی کھان دے پنجا دے گا پکی ہوئے تو مولوی کھان دے اچھا جڑے سانوان دے جے نا بھئی اگاں کوئی نہیں جاندہ کھا ہو بھی لیں دے جے پتہ نہیں تسی نوٹ کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہاں جی کھان لگیاں وہ بھی جائز کر کے کھا لیں پیچھے بار نکل کے مونفت والا لیں بھئی ہے کوئی نہ ہوں جیسی کھا لیا ہے میں کہے شابہ بھئی تیرے ہاں جی اوہ اللہ بھالے ہو زد نہ کریا کروں اے وہ دلیلیں دن دنوں اندر نوڑی کھا لیں ایسی تیاغاں کی مینگی ہے میں کہے گلپ وڈی ٹھیک ہے اگر قربان نہیں کیتی یہ ہاں کیا ہو کیتی یہ کدے آستے ہیں اب بھاجی بھاجتے ہیں تو میں کہے کھا دی کنے مڑا بندیاں بھی بندیاں ہے تو انہا خال ہے تو میں کہے اوڈ دے گیا ہے ہاں کیا جی گیا ہے کہ پھر حضور نے جو فرمایا گیا ہے میں کہے دا مطلب راہ ہے راہ ہے کہ پا جی تو اسی پجھ دے آؤ تو ساماج گل دیتی ہے زبا کر کے بکرا گل دیتا جی ہاں سی مڑے آئے تے کھیر دی پلیٹ پر گلنے آ وہ جی تو وہ لنگ گیا جی اتھ تو آساڑی پلیٹ پی آگا لنگ جان دے وہ زید کیوں بڑا لیں جی پا جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی کہہ لے اتھ تو جو اٹی وٹی تو اٹی ماج لگ گئی ہے سڈہ لگ گیا ہے اچھا لگ گیا ہے یہ ساڑی جنابہ ختم دی تھاڑی بھی پر آگا لنگ جان دے ایک ہو جا کانونی رکھو کوئی نہیں کج نہیں اندھا کم بڑا بزا نہیں بکرا دے سکتا آپ بیٹ تو پلیٹ دے جھڑ دے تو جان دے وہ ایک ہی کانونیں ایک بات پر لنگ جان دے اور ایوی میت اینا نہیں آکھیا مولا علی سرکار حضور دی ترفو کردے تھا حضور اپنی امت دی ترفو کردے تھا حضور بکرا زبا کردے تھا اللہم تقبل من محمد و من آل محمد و من امت محمد یا اللہ میری امت دی ترفو قبول فرما یہ حضور امت دی ترفو دین تے ٹر جان دا ہے تے امت حضور دی ترفو دین چھڑے دیتا میں ٹر جان دا ہے جیڑا محمد شریف فوت ہویا ہے یہ بھی حضور دا امتی ہے نا یہ دے باستے حضور بکرا دیتا ہے مجھے حضور دے چھڑے آتے ایسی دے لگی یہ دیاستے دپیر کی امت جیڑا بھی دا خیلے ہو دے خود نو تے حضور دے رہے اور سانو جباز دے رہے ہیں میں جو دیندہ پہت اسی بھی دے لیا جی ساتھ جیے بندہ زید کر لے نا پھائی جی زید کر لے مجھے دے عمران خان من دینے وہ اوڑ میں آن دینے منگائی کوئی نہیں مطلب ہے باہوڑ تو سی اکھا ناڑ بے کھڑ بھی دو ناکھنے کوئی منگائی نہیں کیے اوہ میں گڑییاں پر یہ چل دیں اوہ میں بندے روٹی کھان دیں میں میک ہے تو آن روٹ تاہاں یقین ہونا ہے منگائی تے بھی بندے کھانا چھڑ دیں پاری جی ناکھنے زید دیں نا جی سمجھ آئے کی کوئی بطلب ہے جیڑا بندہ جیڑے پاس سے لگ گیا اناس فیما یا شکون مذاہب جیڑا جن مان لے ان وہ ساری ہیں ساری ہی مان لے ہاں جی سمجھ آئے کی ایک انسان نے وہ ذین بنا لے اندر بھئی ہے ختم شریف دینا نہ اپنے عبیدہ دیتا ہے تے نہ چھوڑا نہ کھا میرا دے وی میں تیارنا بھی دے وی آجے ساٹا آسی پہ دین دے جے بڑی آن دا آسی ٹور گئے تے پیچھو بلکل ساٹا دے وی آجے تے چنگا دے وی آجے جننے نبڑ جوں گے وہ چنگا خرج کرے آجے کو غریب خان کے تے دعا تے دین گے غریب خان کے تے دعا تے دین گے عزیز آنِ محترم بگرامی قدر سنگیوں اللہ قرآن بھرمان دنی قلیاء عبادی الذین اصرف على انفسهم لا تقنا توم رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا میرے بندیاں میرے ادبار گاہ تو مایوس نہ کریا ہے میں چاہاں تو سارے معاف کر دیں حضراتِ دیبکار حضور میاں محمد بیش صاحب عارفِ کھڑی فرمان دینے عدل کریں تے تھر تھرے کم بڑھنے تے اُچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشیں جاور تے میں مرگے موکارے عزیزہ اور ساتھیا جو کنم چاہ کرے تے ساڑھنے ورگے لکھا گناہ مالیا نو پار کر دے وے دیبارگاہ بچ کمی ہے سجنہ میرے ساتھیا میرے عزیزہ اپنے سونے رب کے ہر ویڑے دعا گو رویا کرو میرے رب دے بھرے خزانے نے جدو وہ ساتھیا سی دعا کریں گے تو میرا اللہ قرآن رجھ فرمان دے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والے دیننا بھلائی کریا کرو جیوں دے ہون انہ دے خدمت کریا کرو انہ دے اکھے لگیا کرو انہ دے کہنا منیا کرو انہ دے تابداری کریا کرو فوت ہو جانتے اون آباز تے بخشش دی دعا کریا جانتے نبی پاک سرکار نے صحابی حضرت ساتھ دی بڑی مشہور روائے تھے سرکار دی والدہ فوت ہوگی جانتے حضور اگرد کہتے ہیں سرکار میری امی فوت ہوگی جانتے تے میں کوڑ کوئی نا جدو نا دی روح مبارک پرواز ہوئی ہے اندہ تے شاید ہو کوئی صدقے دی وسیعت کر دے جے ہون میں انہوں نے مرن تو بعد کوئی صدقہ کران تے کیا انہوں نے صواب جائے گا تو سرکار نے فرمایا جائے گا انہوں نے پھر کھو بنوایا اور پانی دا چونکہ اتھے پانی دی درور تھی اور انہوں نے فرمایا افضل صدقہ تھی ماہ انہوں سب تو بہترین صدقہ پانی تو انہوں نے پھر پانی دا احتمام کی تا کھو بنوا کے کہ دا صواب میری والدان ہو جائے تو بھاجی یہ تے حضور سرکار نے دسیا ہے کہ یہ تحفہ ان دے جیلے اپنے ماں باپ انہوں دے نہ چاہو کتھے جگہ دے پانی نہیں تو اتھے پانی دا احتمام کرا دیو جتھے غریب لوگ نے انہوں نے کھو پانی پہنچاؤ پانی دی جگہ دے کھانا پہنچاؤ دودھ پہنچاؤ جوس پلاؤ اپنے والدان دے سالے صواب واسطے لوگ پین گئے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بے جو دا تقوی جائے گا او دا صواب تھوڑے والدے ستھیو رضیدو اے دا احتمام کریا کرو گھر لے بندہ بابا اے ذہن وجہ رکھ دا ہوئے اعتقاد رکھ دا ہوئے کہ منو اپنے ماں باپنا المحبت ہے تو میں مرن تو باد بھی اپنا تعلق انہوں نے توڑنا نہیں بھا جی تعلق جدو توڑنا نہیں تو پھر اے دا ای مطلب ہے اپنے والدین نو یاد رکھیا کرو پایا مال دولت دنیا دا اتھی رہ جانا جا بابا جی ہاں ماشاءاللہ تو اے اچھی بات ہے کہ بابا شریف صاحب نماز بڑی پڑھ دیسان تو سرکار فرما دیں جدو توڑا کو مر جائے نا تو دے محاسندہ تذکرہ کریا کرو اُسکرو محاسندہ موتاکم اپنے اموا دے محاسندہ تذکرہ کریا کرو لوگاں بیچ دسیا کرو بہو دے بچا خوبی آئی اے دی وجہ تو اللہ پاکو نا دی کبر اچ گناہ معاف کر دیندے ہیں لوگاں دی گوائی تے تو ایک کمال ہے جیڑا قرآن پڑھ دا ہے اور نماز پڑھ دا ہے اس تو اچھا عمل اور کی ہو سکتا ہے میں سمجھنا اے اتنے علماء دا اس جگہ دے کٹھیاں ہونا اے انا دے اے اچھے عمل دی دلیلیں جس بندے دے ختم شریف اور عرص شریف تے اے اتنے بندے ہی کٹھے ہو گئے ہیں اور اتنے علماء آگئے ہیں سادات آگئے ہیں اے اس گلدی نشانی ہے با کوئی اس باب بین واللہ دا پیار ہاتھ اے تاں یو دے ختم تے بھی کھچ کے اتنے بندے اے ایس کی چڑھ اچھ بھی کٹھے ہو گئے ہیں موسم دی خرابی حوار سردی دی شدت لیکن پھر بھی اتنے بندے جمع ہو گئے نے کیا اے اس گلدی علامت ہے کہ بابا اند اللہ مقبول اسے سجنوں بندہ تے ہوئی تے مرن تے باد بندے آکھن بندہ اچھا سے بابا فرید فرمان دے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون تُو اومے تے حسے دنیا تُو جامے تے رون تیرے جان تے باد کو بندہ کھے بندہ جنگا سے سواد فیرے کے بیلیوں اور عزیدوں کیسے نہ لگ دنیا تے زیادتی نہ کرو تے اپنے عامال درست رکھو جس طرح بابا جی اللہ دولے سن نیک بندے سن نمازی سن تو اللہ انہ دیئے نمازان قبول فرمائے اللہ آپ سب تے اور بندہ فقیر تے راضی ہوئے وما علینا اللہ البلاغونا تیرے